ہلو ایوریون ہیو گوڈ ڈے آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں شملا مرچ کی ریسیپی کو جو کہ میں نے اپنے کچن گارڈن سے فریش فریش توڑ کر بنائی ہے یہ دیکھیں یہ ہے جی ہمارا چھوٹا سا کچن گارڈن اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری کیپسکم یعنی کہ شملا مرچ کتنی پیاری اور فریش لگ رہی ہے تو میں نے سوچا کہ انہاں آج ان کو ہی پکایا جائے چلیں یہ ہم آپ کے سامنے اب ان کو کٹ کریں گے اور پھر اس کو ہم کک کریں گے یہ دیکھیں کتنی فریش لگ رہی ہے ماشاءاللہ یہ مجھے ویسے تو شملا مرچ پسند نہیں ہے لیکن یہ میرے گھر کی تھی تو اس لیے مجھے ایکسائیٹمنٹ ہو رہی تھی کہ کیوں نہ میں ان کو ہی بنا ہوا دوسری سائٹ پر یہ میرا منٹ لگا ہوا ہے اور ٹامیٹو سیڈز میں نے گروہ کیے تھے تو یہ ان کے پرانٹس چھوٹے چھوٹے نکل آئے ہیں چلیں جی ہم اپنی شملا مرچ کو کٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر میں اپنی شملا مرچ کو کٹ کر رہی ہوں اور اسی طرح میں one by one کر کے تمام جو ہماری لگی ہوں یہ شملا مرچ ان کو توڑ لوں گی یہ دیکھیں یہاں پر میں تمام شملا مرچ کو توڑ لیا ہے اور یہ کتی فریش اور ماشاءاللہ کیوٹ لگ رہی ہے چلیں جی اب ہم چلتے ہیں اپنی کچن میں اور ہم ان کو کٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے سب سے پہلے ایک کڑھائی لیا ہے اور اس کے اندر میں نے میڈیم سائز کا آنین ایڈ کیا ہے اور آئل اب ہم آنین کو تھوڑا سا فائی کریں گے جیسے ہی یہ براؤن ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ہم اس کے اندر چکن کو ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارا آنین براؤن ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں اب میں اس کے اندر چکن ایڈ کر رہی ہوں چکن بالکل میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز کی شکل میں کٹ کیا تھا آپ اس کے جگہ چکن کیمہ بھی لے سکتے ہیں یا ویسے اسی طرح چکن بان لیس لے کر اس کے چھوٹے چھوٹے کیوبز بھی بنا سکتے ہیں چکن کو ہم یہاں پر دو سے تین منٹ کے لیے فائی کریں گے جس اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے دن ہم اس کے اندر جنجر گارلک پیس کو ایڈ کر دیں گے جنجر گارلک پیس ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے ایک دفعہ مکس کر لوں گی اور پھر ٹو سیٹ سی منٹ کے لیے اس کو فرائی کروں گی چکن کو مزید دو منٹ فرائی کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ٹومیٹو اور گرین چیلیز ایڈ کر دیں گے ٹومیٹو اور گرین چیلیز ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر سپائسیز ایڈ کر دیں گے یہاں پر میں سب سے پہلے سالٹ ایڈ کر رہی ہوں دن ہم اس میں ریڈ چیلی پاوڈر ایڈ کریں گے دن ہم اس میں ہلی پاوڈر ایڈ کریں گے دھر میں نے اس میں کیومن سیڈ یعنی کہ زیرہ ایڈ کیا پھر ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ ہمارا مثال اچھے سے فائی ہو جائے سپائسیز ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر کے تقریبا 5 منٹ کے لیے بلکل ہلکی آنچ پر کوک کریں گے تاکہ ہمارا چکن جو ہے وہ پراپر کوک ہو جائے آفٹر 5 منٹ آپ اس کو چیک کیجئے ہم پھر ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو فائی کریں گے مثالے کو یہاں پر ہمارا مثالہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر کیپسی کم ایڈ کر دیں گے جو ہم نے کٹ کی تھی کیپسی کم کو میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز کی شکل میں کٹ کیا ہے میں اس کے اندر ایک میڈیم سائز کا اونین ایڈ کر رہی ہوں اب ہم اس کو دو سے تیر منٹ کے لیے اچھے سے فائی کریں گے کیپسی کم ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو دو منٹ کے لیے فائی کیا دن ہم اس کو کور کر کے بلکل ہلکی آنچ پر کوک کریں گے فائیف منٹ کے لیے آفٹر فائیف منٹ آپ چیک کریں آپ کی جو شملہ منٹ سے وہ اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہوگی دن ہم اس کو مزید فائیف سے سیکس منٹ کے لیے فرائی کریں گے یہاں پر ہمارا سالن بلکل ریڈی ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اس کی لک یمی اور ٹیسٹی لگ رہی ہے امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر میری یوٹیوب چینل یہ سمبر ریکی پسند آئی ہے شکریہ لیکنے کے لیے اللہ حافظ